بسم اللہ الرحمن الرحیم غوثِ عظم حضرت عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور اللہ پاک کے مشاہدہ میں باقی ہو نہ اسے اپنے نفس پر کوئی اختیار ہو اور نہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ قرار پائے تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کو بھوک کی چابک لگاؤ اور اس کو خواہش، عیاشی اور خودنمائی کی نفی کی چابک لگاؤ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اے عمل کرنے والے اخلاص بھی پیدا کر ورنہ یہ کوشش فضول ہے بے ضرورت بازاروں میں مت جایا کرو جو شخص تنہا ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اور ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوا کرتی ہے تم نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ تم ان کی طرف مطلق توجہ نہیں یہ جھوٹ ہے جب اللہ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے اور دل میں خواہشات اور عارضوں کے جو بڑے بڑے عمراء بیٹے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجار لیتا ہے تو خود آپ آکے بیٹھ جاتا ہے پھر یہ بستی اثر نو آباد ہوتی ہے پھر اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کرتے ہیں یہی کارِ تصوف ہیں یہی اللہ کا طریق ہے اپنی موت کو یاد کرنا تمام بلائی اور سلامتی کی چابی ہے اگر تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا لالچ کمزور ہو جائے گا اور امیدیں کم ہو جائیں گی پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم سب اللہ کے ہیں جلدی نہ کرو جو کام اجلت میں کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے جو تاخیر سے سمجھ کے کام کرتا ہے سائب ہوتا ہے یا قریب بسواب جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تاخیر و آشتگی رحمان کی طرف سے ہے ہنسنے والے کے ساتھ ہنسنے کی بجائے رونے والے کے ساتھ رو لیا کرو اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو دولت مند بن جاؤ گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ